السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین و العاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم 26 پارے کا آغاز حروف مقطعات میں سے ایک غرف کے ساتھ ہوتا ہے حامیم کا معنی اللہ سبحانہ وتعالی ہی بہتر جانتا ہے اللہ فرما رہا ہے تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ کتاب کا نازل ہونا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے اور اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہر شائع پہ غالب ہے اور دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ خوب حکمت والا ہے حروف مقطعات کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ کنوز من کنوز الجنہ ہیں یہ جنت کے خزانے کی وہ چابیاں ہیں کہ جس کے معنی کو تشریح کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا مفسرین رحمہم اللہ نے اس کے بارے میں بہت سی باتیں لکھی ہیں وہ ساری باتیں صلف نے رد فرما دی ہیں اور فرمایا کہ یہ لوگوں کے خود ساختہ تراجم ہیں شریعت نے کوئی ترجمہ ان حروف مقطعات کا مختص نہیں کیا معروف تراجم میں الف لام میم کا ترجمہ ملتا ہے کہ الف سے اللہ لام سے جبرائیل میم سے محمد یہ بالکل خود ساختہ ہے شریعت نے اس کو پسند ہی نہیں کیا ہے اصل میں یہ حروف مقطعات یاسین حامیم کافہ یا انسواد نون قوف حامیم یہ سارے حروف یہ اعجازات قرآنیہ ہیں ان سے اللہ سبحانہ وتعالیہ ساری مخلوق کو چیلنج کرتا ہے کہ تم کہتے ہو ہم قرآن بنا سکتے ہیں تم اس جیسا ایک لفظ بنا کے لاؤ اگر لفظ نہیں بنا سکتے تو اس کا معنی بتا کے دکھاؤ تمام اہل اللغت کی لغتیں حیج ہو جاتی ہیں ان الفاظ کے معانی کو تلاش کرنے پر کوئی اس کا معنی نہیں بتا سکتا یہی اللہ کی شان ہے اللہ کہتا ہے ہمارا کلام ایسا ہے کہ تم اس کا نعم البدل کیا لاؤگے تم تو ایک حرف نہیں لاسکتے اس کا مدے مقابل نہیں لاسکتے تو تم اور چیزیں کیسے لاؤگے اور پھر فرمایا کہ یہ جو کتاب کا اترنا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیہ کی جانب سے ہے یہ کوئی اس نبی نے اپنی طرف سے گھڑا نہیں تم کہتے ہو نا کہ اس کو پر عملہ کرائے گیا تم کہتے ہو چند سرداروں نے لکھوا دیا تم کہتے ہو یہ ان کی اپنی اختراح ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ تو اللہ کی طرف سے منزل ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیہ کے کلام کو پڑھنے سے اور اللہ سبحانہ وتعالیہ کے کلام پر عمل کرنے سے حقیقی فہم اور فراست کس طرح حاصل ہوتی ہے اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیہ کی باتوں کو جس طرح اللہ چاہتا ہے ویسے قبول فرمائے اسی لئے فرمایا سب سے پہلے کہ آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے فرمایا کہ بھائی میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے حضراتِ امبیاء پر جب تعان تشنی کی گئی تو فرمایا کہ آپ کیوں دل برداشتہ ہوتے ہیں آپ بتا دیجئے کہ بھائی یہ جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے میں تو اس کو فالو اپ کرتا ہوں اور میں تو درانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے بالکل واضح طور پر اپنی طرف سے اپنی بات کچھ نہیں کرتا میں تو وہ بات کرتا ہوں جو اللہ سبحانہ وتعالیہ چاہتا ہے اللہ کہتا ہے اور اللہ منزل کر دیتا ہے اتار دیتا ہے وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں اور پھر فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی ہو تو استقامت فی الدین کو مانگا کریں قیامت کے دن خوف اور غم سے نجات یافتہ طبقہ صرف ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے دنیا میں تکالیف پرداش کی مگر یہی کہتے رہے کہ ہمارا رب اللہ ہے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ تم منکن ہو جاؤ اور تم انکار کر دو اسلام کا تم انکار کر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے جب نہیں مانے تو اس زمانے میں جو لباس تھا وہ ایسا تھا جیسے آج کل آپ کا احرام ہوتا ہے ایک چادر نیچے کی ایک چادر اوپر کی تو لباس اتارا جاتا تھا دہکتے ہوئے انگاروں کو اور سلگایا جاتا تھا اور اس پر برہنہ کر کے کمر کے بر لٹا دیا جاتا تھا جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جتنی تکلیف ہوتی تھی اللہ جانتا ہے کتنی تکلیف ہوتی تھی آپ سوچیں نا ایک پھوڑا ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے اور جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے تو لوگوں نے پوچھے برداشت کیسے کرتے تھے کہا ظالم بار بار کہتے تھے اللہ کو چھوڑ دے اور میں کہتا تھا آہد 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 اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے بس اللہ مجھے برداشت کی قوت دیتا تھا ایک صحابی نے ایک دن عرض کیا بلال سے کہ یقین نہیں آتا کوئی شخص اتنی تکلیفی برداشت کر سکتا ہے ذرا اپنی کمر تو دکھاؤ جب بلال نے اپنی چادر ہٹائی تو اس صحابی کی چیخ نکل گئی کمر پر گوش نامی کوئی چیز نہیں تھی جو کمر کی کھال ہے وہ ہڈیوں سے چپکی ہوئی تھی فرمایا الظالموں نے اتنا ظلم کیا اتنا ظلم کیا لیکن اللہ نے استقامت دی اور اللہ نے قوت دی اللہ نے برداشت کی صلاحیت دی تو پھر درجہ بھی کیسا بلند ملا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں عاراج کے موقع بے تشریف لے گئے تو جوتیوں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی پوچھا یہ کون ہے کہا یہ آپ کے صحابی بلال ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تعجب میں آئے کہ میرے آگے آگے جوتیاں چلنے کی آواز آ رہی ہے وہ بھی میرے صحابی کی یہ کونسا ایسا عمل کرتا ہے بھائی آنکہ پوچھا بلال آپ کیا عمل کرتے ہیں کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں کہا کشتوں کرتے ہو کہا کچھ بھی نہیں کہا مجھے اللہ نے جنت میں تمہارے چلنے کی آواز آگے آگے سنوائی ہے بلال تم کیا کرتے ہو تمہیں اللہ کی خسامیں بتا دو کہا اللہ کے رسول آپ کے حکم کے مطابق جب بھی وضو کرتا ہوں ہمیشہ دو رکعتیں پڑتا ہوں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کرتا ہمیشہ تحیت الوضو کا اتمام کرتا ہوں اللہ کے شکریہ ادا کرنے کے لیے دو نفل پڑتا ہوں اور اس میں مستقل مزاجی کرتا ہوں اللہ کے نبی علیہ وسلم نے اس کو انتہائی عمدہ قرار دیا تو استقامت فی الدین یہ ہے کہ اللہ کے دین پر لگا رہا جائے اور اللہ کے دین میں اگر مشکل اور مسیبت آئے تو بھاگا نہ جائے کہ بھئی ابھی تو حملہ ہو گیا مشکل ہو گئی ایسا ہو گیا اب چلو بھاگ جاؤ منکر ہو جاؤ چھوڑ دو نہیں اللہ کے دین میں مستقل مزاجی سے رکا جائے دیکھیں جب آپ اللہ کے دین کو قبول کریں گے تو ازمائشیں تو آئیں گی یہ ازمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ اس کے ذریعے گناہ دھولتے ہیں اس کے ذریعے گناہ جھڑتے ہیں اس کے ذریعے اللہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے اس لیے شریعت نے اس بات کو کہا کہ تم مستقل مزاجی اختیار کرو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں خوف سے اور غم سے نجات دے دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے وَوَسْوَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَهِ اِحْسَانَ ہم نے حکم کیا انسان کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ کسی قسم کی بے عدبی اور عدم توقیر نہ کرو اگر ماں باپ کافر ہو تب بھی ان کے ساتھ عدم توقیر نہیں کرنی ہے یہ ضرور ہے کہ ان کی بات کو شریعت کی بات پر ترجیح نہیں دینی ہے لَا تَوْتَ الْمَخْلُقَ فِي مَعْسِيَةِ الْخَالِقِ خالق کی نافرمانی میں ماں باپ کی بات کو ترجیح نہیں دینی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کی حد تک عزت کی جائے ماں باپ کی بڑی حیثیت ہے بڑا مقام ہے بڑی شان ہے ماں باپ کا بڑا احتمام اور احترام کرنا ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ بلکل نہیں کرنا اور پھر اللہ سے ہمیشہ کیا مانگنا ہے آمالِ صُوَالِحَا کی طلب مانگ لی ہے قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِي اللہ کے نبیوں نے کیا دعا کی اے اللہ ہمیں تو ایسی توفیق دیں کہ ہم آپ کی ہر نعمت کا شگر بجا لائیں جو آپ نے ہم پر اور ہمارے ماں باپ پر انعامات کیے اور ہمیں ایسے نیک عمل کی توفیق دیجئے جن سے آپ خود خوش ہو جائیں اور ہماری اولاد کو بھی نیک اور صُوالِح بنائیں انسان کے عمل کو قبولیت مل لی ہے یا نہیں مل لی ہے یہ کوئی نہیں جانتا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری عبادت خبول ہو رہی ہے یا رد ہو رہی ہے یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے بڑے بڑے نیکوکار ہیں عبادت گئی اور بڑے بڑے خطاکار ہیں کہ ان کا ایک سشتہ ان کی مغفرت کے لیے کافی ہو گیا یہ تیہ اللہ فرمائے گا بندے نہیں کر سکتے بندے اصول بنا سکتے ہیں بندے ترتیب کو محیہ کر سکتے ہیں لیکن فیصلہ نہیں لے سکتے کیونکہ فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس اختیار ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تم اپنے عامال کو اللہ کی پسندیدگی کے مطابق ہونا مانگا کرو کہ اللہ یہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں آپ اس کو اپنی پسند کی بنا لیجئے آپ اس کو شرفِ خبولیت اطواہ فرما دیجئے اور آپ مجھ پر جو عنامات کی ہیں مجھے اس کی قدردانی کی توفیق اطواہ فرما دیجئے کتنے عنامات ہیں کتنے عنامات ہیں جب ہم قدردانی کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے اندر اضافات فرما دیتے ہیں اور جب ہم ان کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے تو ہمارے ہاتھوں سے جھڑ جاتے ہیں پھر انسان کو حکم دیا گیا کہ ایمان کے ساتھ عامال سوالحہ کی بھی کوشش کی دے والذین آمنوا وعملوا سوالحاتی وآمنوا بما نزل على محمد وہوالحق میں ربهم کفر عنہم سیاتی وآسلح بالہم اللہ تبارک وطالع گناہوں کو جھڑے گا صفات کو بہترین کر دے گا حالات کی اصلاح کر دے گا لیکن شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں اسے دل سے مانا جائے اس میں ہیر پھیڑنے کی جائے آج کیا ہوتا ہے کہ جو بات مجھے اچھی لگتی ہے میں مان لیتا ہوں جو بات مجھے اچھی نہیں لگتی میں اس میں سوچتا ہوں دین میں کیسا سوچنا ہے بھائی دین میں کیسا آپ کو ایلٹرنیٹف کی طرف جانا ہے دین میں تو جو آپ کو کہا گیا ہے آپ کو دل سے قبول کرنا ہے جب ہی تو اثر آئے گا جب ہی تو اللہ کی رحمت آئے گی جب ہی تو کامیابی ملے گی جب آپ سوچیں گے کہ یہ میرے مطلب کی ہے یا میرے ماننے والوں کے مطلب کی ہے تو میں مانوں ورنہ نہیں مانوں پھر کامیابی نہیں ملے گی آپ اپنے تمام مسائل میں تمام چیزوں میں فیصل کس کو مانیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مانیں گے تو پھر کامیابی ملے گی اور اگر آپ اپنی مرضی سے کسی میں مان لیں گے اور کسی میں نہیں مانیں گے جیسے ہم سب ہیں تو پھر ہمارا حشر آپ دیکھ لیجئے کیا ہے کہ ہم ہر نعمت ہونے کے باوجود ہر نعمت سے محروم ہیں کبھی آپ نے غور کیا اللہ کی طرف سے کتنی نعمتیں ہیں مال ہر ایک کے پاس موجود ہے پھر بھی وہ مفلوق الال ہے نعمت بدن کی ہر ایک کے پاس موجود ہے پھر بھی وہ مریض ہے گھر ہر ایک کے پاس موجود ہے پھر بھی وہ بے چین ہے روزی ہر ایک کے پاس موجود ہے پھر بھی وہ تنگ دست ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سب کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے پھر بھی اس کا دل کے اوپر زنگ چڑا ہوا ہے کیوں اس لیے کہ ہم فیصل فیصلہ کرنے والا قبولیت کرنے والا درجے کا عتم فیصلہ دینے والا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اپنی مرضی سے مانتے یہی تو غلط ہے آپ اپنی مرضی جب تک چلاتے رہیں گے اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی آپ کو اپنے نفس کی قربانی دینی پڑے گی بھائی میں جو چاہوں وہ چاہتا رہوں لیکن اللہ یہ چاہتا ہے اس کا رسول یہ چاہتا ہے تو مجھے اس طریقے پر عمل کرنا ہے پھر کامیابی ملے گی ایک چیز پتا چل جائے صحیح نہیں تو میری ناک کا مسئلہ آ جائے میں تو نہیں مانوں گا اللہ اکبر ہونا کیا چاہیے آپ کو پتا چلا فوراں نجو کر لیں بھائی ٹھیک ہے غلطی ہو گئی کیا بات ہے اس میں کوئی بات تو نہیں ہے نا غلطی کی ہے نا اسلاح ہو جائے لیکن ہم کیا کرتے ہیں اپنی ناک کا مسئلہ نہیں جی غلطی پر غلطی کرتے رہتے ہیں ایک جھوٹ کے لیے سوٹ جھوٹ بولتے ہیں اسلاح نہیں کرتے یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں اس طرح سے پھسا دے کہ تم پیچھے نہ پلٹ پاؤ اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے معاملات میں رسول اللہ کو فیصل مان کے ان کی باتوں کو قبول کرنے والے بن جاؤ اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار فرمایا اَفْلَا اِتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَا قُلُو بِنْ اَخْفَالُهَا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ان کے دل پر اثر انداز نہیں ہو رہا تو اے اللہ کے نبی ان کے دلوں پر تالے تو نہیں لگ گئے یہ بہت بڑا زجر ہے ڈاٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ تم لوگ کیسے ہو گئے ہو چوپائے ہو گئے ہو گیا کہ تمہارے دل پر قرآن ہی اثر نہیں کرتا اور تمہارے دل پر شریعت ہی اثر نہیں کرتی پھر اللہ سبحانہ وتعالی جس بات کو حکم دیتا ہے وہ یہ کہ آپ اپنے اندر اس بات کو سمجھیے کہ جب تک آپ رسول اللہ کا احترام اپنا شعار نہیں بنائیں گے اس وقت تک کامیابی نہیں ہوگی صحابہ اکرام آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ آوازیں لگاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے نظریہ گستاخی کا نہیں تھا آواز دینے کا تھا خطاب کرنے کا تھا بلانے کا تھا اسی طرح صحابہ اکرام اپنی آپس میں گفتگو کرتے کبھی کبھی آواز تیز ہو جاتی اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ اندر اللہ کے نبی علیہ وسلم ہے یہ آپس میں گفتگو کرتے کرتے دروازے پہ آتے اور زور زور سے باتیں ہو جاتی سادے لوگ تھے زور زور سے باتیں کر دیا کرتے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کو بھی غیر مناسب خرار دیا کہ یہ بھی بیعدبی ہے تم اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو نیچے گرو جب آواز کو پر کرنے کا حکم نہیں ہے تو حکم اپنی مرضی کا چلانا کیسے قابل قبول ہوگا اور اپنی مرضی کی امپلیمنٹیشن کیسے قابل قبول ہوگی اور مسائل کے اندر اپنا مسئلہ داخل کرنا کیسے قابل قبول ہوگا یہ سب سوچنے کی بات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ جب ہم نے اپنے رسول کے اوپر وحی نازل کر دی تو جیسے ہم کہتے ہیں ویسے ویسے کرو اپنی باتیں بہت پیاری اپنے پاس رکھو ہمیں نہیں بتاؤ ہمیں سب پتا ہے کیونکہ اللہ نے بنایا ہے نا اللہ کو ساری چیزوں کا علم ہے اللہ چاہتا ہے کہ ہم ان کی بات مانیں اور فرمایا کہ اگر تم پھر بھی اپنی آوازوں کو بلند کروگے اور نبی کی بیادبی کرنے پہ تل جاؤگے تو یاد رکھو تمہارے سارے عمال اللہ پر بات کر دے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا سارے ہاتھ پلہ جھڑ کے آوگے کچھ بھی نیکی نہیں بچے گی لہذا انسان کو چاہیے کہ رجوع کرے اور برائیوں سے اشتناب کرے فرمایا تمہیں دوسرے کی برائی کرنا چھوڑ دو یہ غیبتیں کرنا چھوڑ دو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم میں سے کوئی اپنے میت بھائی کا گوشت کا ہے یقیناً تم اس کو ناپسندیدہ سمجھتے ہو نا تو پھر برائی کیوں کرتے ہو کیوں غیبتیں کرتے ہو کیوں نہ حق باتیں کرتے ہو یہ بات چھوڑو اصلاح کی طرف آو خیر کی طرف آو اگر بات میں کوئی وزن ہے یا صاحبِ معاملہ تک مسئلے کو حل کرنا ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں یہ غیبت نہیں ہے غیبت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے سامنے تو بڑے اچھے میٹھی چھوڑی بنے ہوئے اور اس کے جاتے ہی آپ نے اس کی قلعہ کھولنا شروع کر دی یہ غیبت ہے کہ آپ سامنے اس کے وہ بات کرنے سے ڈرتے ہیں جو اس کے پیٹ پیچھے کرتے ہیں فرمایا کہ یہی شر کی بنیاد ہے اور اس کا شر اتنا بڑا ہے کہ جیسا کہ ایک آدمی اپنے میت بھائی کا گوشت کھا رہا ہے اور یہ کتنا ہوتا ہے بہت معذرت کے ساتھ میں ایک بات کہوں گا ہماری ماں بہن بیٹیاں عموماً اس مسئلے میں داخل ہوتی ہیں یہ تو سب بیان کرتے ہیں لیکن ان کے شوہر ان کے بچے ان کے خانوادے والے ان کے دیگر متعلقین مرد حضرات بھی کسی سے کم نہیں ہوتے وہ بھی پوچھتے ہیں اگلواتے ہیں اور کیا ہوا اور کیا ہوا کیسے ہوا اللہ اکبر اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں یہ باتیں پسندیدہ نہیں ہیں ان سے بچنا پڑے گا تو ورنہ عامل ضائع ہو جائیں گے ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گے آپ ایک چھوٹی سی مثال دیجئے ایک آدمی کی شادی ہو اس کی اہلیہ گھر میں آ جائیں تو انسان کو حکم اس بات کا ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ بھئی یہاں کی باتیں باہر نہیں باہر کی باتیں اندر نہیں اب انسان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہ دنیا جہاں کی باتیں اپنی اہلیہ سے اگلوائے اب جب اہلیہ اگلے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی باتیں نہیں بتائے گی آپ کو برا لگتا ہے لیکن آپ کو سننا اچھا لگتا ہے اور پھر آپ کو اس کو ذکر کرنا اچھا لگتا ہے اور پوری دنیا میں اپنی بیوی کو بے عدب کہنا یہ آپ کو اچھا لگتا ہے یہ گبارہ لگتا ہے یہ سارے معاملات غیبت میں ہیں سب منع ہیں اس قسم کی کوئی بات کرنی ہی نہیں چاہیے جس سے انتشار پیدا ہو کوئی کر رہا ہو تو اس کو پیار سے وہیں روک دیں بھائی بس کرو یہ باتیں اپنے پاس رکھو مجھے نہیں بتاؤ کیوں جب آپ غیبت کا راستہ بند کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں شیطان کا راستہ بند کر دے گا اور جب ہم غیبت کا راستہ کھول دیں گے تو شیطان ہماری روحوں میں تو سرایت کر چکا ہمارے گھروں میں ہمارے دلوں میں حملہ آور ہو جائے گا پھر آگ لگوائے گا جیسے ہم ایک دوسرے کو کتنا برا بلا سمجھتے ہیں آپ ایک مثال لے لیجئے کسی آدمی کو ایسے گھور کے ایک منٹ کے لیے دیکھئے اس کے بعد اس سے مسافہ کیجئے اس کے تیور بدل جائیں گے اس کے دل میں فوراں یہ خیال آئے گا کہ یہ میری بڑھائی کر رہا تھا حالانکہ آپ اس کو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں یہ ہے اس شیطان کی شیطانیت اس طرح وہ دلوں میں آگ لگوا دیتا ہے بغص بھر دیتا ہے شیطانیت بھر دیتا ہے شریعت نے اس کام سے رکنے کا حکم دیا اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ سارا کچھ کرنے چاہتے ہو تو اس کے لیے کیا ہے اپنی جو زبان ہے نا اس کی محافظت کر لو مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ عَوْقِبُنْ عَتِيد انسان مو سے جب کوئی لفظ نکالتا ہے تو اس کے پاس نیکے باہن تیار رہتے ہیں سب نوٹ اٹ کرتے ہیں کیا کہہ رہا ہے کیسے کہہ رہا ہے اکینے میں کیا کہہ رہا ہے سب کے سامنے کیا کہہ رہا ہے ایک ایک بات نام آمال میں لکھی جا رہی ہے ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے ہم نے کبھی سوچا کہ ان الفاظوں کا بھی تو حساب کتاب ہوگا نا اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے ہم تو ایسے بے عدب ہو گئے سارے کے سارے مجھ سمیت ہم ایسے بے عدب ہو گئے کہ ہمیں سوچے اور سمجھے بغیر جو موں میں آتا ہے ہم زبان سے نکال دیتے ہیں اللہ اکبر یہ تو بہت غلط بات ایسی بات نہیں کہنی ہے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گھر میں تشریف فرماتے ام الممنین آئیشہ کے ساتھ کوئی بات ہو گئی میاں بیوی کی بات تھی ہر گھر میں ہوتی ہے وہاں بھی ہو گئی سننے عربہ کے اندر روایت موجود ہے صحیح ہین میں بھی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے جب دیکھا کہ ام الممنین آئیشہ اور رسول اللہ کے درمیان کچھ بات ہو گئی ہے تو انہوں نے بہت برا مانا بہت برا مانا اور نراز ہو کے وہاں سے الٹ قدم چلے گئے پھر کچھ انہوں بات تشریف لائے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم ام الممنین سے بڑے پیار محبت سے باتیں کر رہا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خشیت نے اس بات کو گوارہ نہیں کیا کہ بیٹی سے نراز ہو جائیں آن کے گھر میں دستک دی السلام علیکم کیا مسافہ کیا اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول اور ام الممنین جس طرح آپ دونوں نے مجھے اپنے جھگڑے میں داخل کیا تھا آج مجھے اپنی دوستی میں بھی داخل فرما لے کیونکہ میرے دل میں بہت برا ہی تھی اپنی بیٹی سے متعلق کہ یہ بے عدبی کر جاتی ہے بابت ہے نا ہمیشہ یہ بات سمجھاتے تھے کہ تمہارے پاس ایک بہت بڑی نعمت ہے تم اس کی خدر کرو لیکن انسان ہے انسان سے سب کچھ ہوتا ہے اور یہی اس وائے رسول ہے کہ کس طرح اپنی زندگی کو ٹیکل کرنا ہے کس طرح اپنی زندگی کو بیلنس کرنا ہے کس طرح اپنی زندگی کو شریعہ کے مزاج کے مطابق بنانا ہے یہ کمال کی بات ہے لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ام الممنین نے انہیں اپنی دوستی میں داخل کر لیا تو اپنی زبان سے بھی خیر کے کلمات کہنے چاہئے اور آخری بات کیا ہے نماز تحجد کا بڑا اعتمام کرنا چاہئے وَبِالْأَسْحَارِ خُمْ يَسْتَغْفِرُونَ فرمایا یہ اپنی سہریوں کے وقت اللہ سے بڑی معافیہ مانگتے ہیں بڑی معافیہ مانگتے ہیں جب یہ اللہ سبحانہ وتعالی سے معافیہ مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی ان کے لیے دھیر و دھیر نعمتیں عطا فرما دیتا ہے اب آپ مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ ہم میں سے جو بھائی اور بہنیں اعتقاف میں ہیں اور جو بھائی اور بہنیں اپنے گھروں سے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں آج کیا ہم نے اللہ سے معافی مانگی سہری تو سب نے کھائی نا چاہے بہت ساری کھائی یا تھوڑی کھائی یا صرف پانی کا گھوٹ پیا کیا ہم نے توبہ کی آج اللہ کے سامنے گرگڑائے اللہ معاف کر دو اللہ معاف کر دو اللہ تو سن رہا ہے نا اللہ جان بھی رہا ہے اللہ دیکھ بھی رہا ہے کیا ہم نے اللہ سے معافی مانگی گناہ تو ہم نے بہت کیے نا یہ تو آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں آپ بھی مانتے میں بھی مانتا ہوں کیونکہ نہ آپ دودھ کے دلے نہ میں دودھ کا دلہ ہوں ہم سب گناہ گا رہے ہیں لیکن کیا آج ہم نے معافی مانگی اگر مانگی نا تو زبردست کام کر دیا آسان تھا اور اگر نہیں مانی نا تو اب خیال رکھئے گی آپ کے پاس دن بہت کم بچے ہیں ستائیس اٹھائیس انتیس تیس چار دن چوتہ تو اوپشنل ہے تین دن پکے ہیں اللہ کو بتا ہے اب چار دن میں اللہ سے معافی مانگی دیکھو خالی ہاتھ نہیں جانا خالی ہاتھ اللہ کے لئے نہیں جانا اللہ کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جانا اپنی گناہوں کو جھڑوا کر معافیاں مانگ کے جانا تاکہ بیٹھنے کا مقصد کامیابی میں تبدیل ہو جائے ہم آئے خالی ہاتھ اور گئے خالی ہاتھ تو کیا فائدہ ہوگا لہذا خشیت اختیار کیجئے جو وقت ملے اللہ سے معافی مانگ لیجئے تاکہ اللہ جو ہم سب کے دلوں میں میل بھر گیا ہے نا اس میل کو دور کر دے یقین کر لیں جس دن یہ میل دور ہوگا اس دن ایمان بھر جائے گا محبت بھر جائے گی مسلمان کو مسلمان کی برائی نظر نہیں آئے گی اس کی علفتیں نظر آئے گی اس کی محبتیں نظر آئے گی اس کی بہت ضرورت ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بیان کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطواہ فرمائے اور ہم سب کے لئے خیر اور رحمتوں کے دریچوں کو بلند فرمائے